اشور کے نام میں وہ تمام خوشیاں ہیں تمام برکتیں ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا انسان کی تقدیر انسان کی قسمت انسان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن انسان ہی ہے جو اپنی قسمت کو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو بھاگے میں لکھا ہے وہی ملتا ہے لیکن سند کہتے ہیں منوشیہ ایک ماتر ایسی جونی ہے ایسی جون ہے جس میں اگر وہ چاہے تو بھاگے بدل سکتا ہے اس کے لئے کرمتہ اس کے لئے کرم یوگی اور گھان یوگی ہونا بہت جروری ہے آپ کرم کریں اور ایشور کی بھگتی عبادت کریں اس مالک کے نام کے ساتھ اچھے کرم کرو کڑا پریکشرم کرو سریرک محنت یا دماغی محنت جو لگاتار کرتے ہیں ساتھ میں پربو پرماتما کا نام جبتے رہ دیں ہو ہی نہیں سکتا اس سے اندر باہر کسی چیز کی کمی آ جائے انسان جب پاکند واد میں پڑ جاتا ہے انسان جب دھونگ دکھاوے میں پڑ جاتا ہے تب مالک سے بہت دور چلا جاتا ہے اس کو دکھاوہ نہیں عملوں سے پایا جا سکتا ہے دکھاوے کی چنورت نہیں آپ کرم ایسے کرو اچھے کرم کڑا پریکشرم حق حلال محنت کی کامائی اور عشور کی بھکتی ہمیشہ مالک سے پیار بڑھاتی ہے اور مالک کے پیار میں کیا ملتا ہے کیوں کرے کوئی اس بھگوان اللہ رام سے پیار انسان ہے تو انسانوں سے پیار کرتا ہے انسانی پیار گلت نہیں لیکن اس میں ہوش نہ ہو انسانی پیار ایک حد تک ساتھ دیتا ہے ویچار نہیں ملتے تُو کون اور میں کون تُوڑا جھگڑا ہوا تو تُو کون اور میں کون کہ مالک کا پیار ایسا کیا ہے جو کیا جائے اور کیوں کیا جائے انسانی جیون میں دکھ آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں یہ تو آپ مانوگے ہر دن ایک جیسے نہیں رہتے یہ بھی آپ مانوگے کبھی بیماریاں آتی ہیں کبھی گھر میں کبھی پریبار میں کبھی کہیں کبھی کہیں ترہ ترہ کی پریشانیاں آ جاتی ہیں کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ جندگی میں ہمیشہ ایک رس ہو خوشیاں ہی خوشیاں ہو بیماری آنے سے پہلے کٹ جائے کبھی اتار کبھی چڑھا کبھی اتار کبھی چڑھا یہ جندگی کا ایک انگ ہے پر اگر پربو سے پیار کیا جائے تو وہ ایسے رنگ سے بھر دیتا ہے کہ کبھی پت جڑ نہیں ہوتا پھر تو مالک سے پیار کرنا چاہیے اور حرانی یہ ہے آپ جس سے بھی پیار کرتے ہو کچھ لیتے ہو کچھ دیتے ہو کوئی سسنگی بھائی بہن ہوں گے جو بے گرج پیار کرتے ہیں ادروائز رسطوں میں بھی لینا دینا لگا رہتا ہے اور حرانی یہ ہے پربو آپ سے کچھ لیتا نہیں اور دیتا ہی دیتا ہے دیتا ہی دیتا ہے کیوں نہ کریں اس سے پیار تکلیف کیا ہے جو ساری تکلیفوں کو مٹا دے جو پہاڑ جیسی بیماریوں کو کنکر میں بدل دے جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم پرمانند میں کیسے رہ سکتے ہیں بیگمپور کے بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں اس سے پیار کیوں نہ کریں اور اسی کے پیار میں لجت ہے دنیا میں رہتے ہیں آپ کو جو بھی سواد اچھا لگتا ہے میٹھا کڑبا نمکین جو بھی اچھا لگتا ہے الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کو نمکین اچھا لگتا ہے کسی کو میٹھا اچھا لگتا ہے پر وہ مالک کے پیار ایسا آنند میں ہے ایسا خوشی دینے والا ہے ایسا لجت دائق ہے کہ اگر آپ اس سے پیار کریں گے چاہے آپ کا ٹیسٹ کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ اس سے اربوں گناہ جیدہ آپ کو پیار اور وہ مجھا دے گا اور وہ پرماننٹ رہے گا بار بار کھانے بینے کی جرورت نہیں پڑے گی تو کیوں نہ کریں پربو سے پیار کیوں نہ کریں اللہ رام سے پیار کرنا چاہیے کوئی لاؤس نہیں انویسٹ کچھ نہیں کرنا اپنے ادروائز کوئی بیجنس لے لو کوئی بیوپا ڈاکٹر کے پاس جاؤ بید کے پاس جاؤ دوائی دے دے گا لیکن پیسہ تو لے گا نا بھائی لیکن یہ مالک رام اللہ اشور اوم حری ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو بیماری بھی دور کرتا ہے اور بدلے میں لیتا نہیں دیتا بھی ہے کہ لے بیٹا تیری بیماری بھی دور اور یہ لے برکتے یہ لے لاب جتنا مرجی لیتا جا وہ تیری ہمت تیرا دامن تیری جھوڑی جیسے ہوگی اس سے کئی گناہ جادہ وہ وخش دے گا بس تُو نے اپنی جھوڑی کو فٹنے نہیں دینا کہنے کا مطلب بچنوں پہ پہرہ دیچئے بچنوں پہ عمل کھیچئے بچنوں پہ اگر عمل کروگے بچنوں پہ اگر پہرہ دوگے تبھی مالک کی تمام خوشیاں آپ کو ملے گی تبھی اس کی رحمتوں کے حق دار آپ بن پائیں گے تو ہمیشہ اس پرمبیتا پرماتما کی بھگتی میں آنند ہے اس کے پیار میں خوشیاں ہیں اس لیے تو دیوانے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں دنیا کی نگاہ میں اور کوئی کیا جانے وہ سب لٹا کے سب کچھ پا جایا کرتے ہیں کتنے سند پیر پیغمبر ہوئے سماج میں ہر کوئی ان کے لئے ستکا پیار محبت جرور رکھتا ہے دلوں میں ڈیرے ہیں ان سندوں کے پیر پیغمبروں کے لیکن کتنے گناہگار ہوئے کتنے ٹھک چور بھیانک ہوئے کوئی نام لینا نہیں جانتا صدیاں گجر گئی ہوتے آئے ہیں برائی کے نمائندے لیکن اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو برائی کے پرتیق کے روپ میں اور سنتوں کے لئے تو عجت سے سر جھک جاتا ہے جنہوں نے ساری جند کی سماج سدھارنے کے لئے لگائی ہو آپ کچھ دن گھر سے باہر رہتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے جلدہ سوچئے وہ سارا ٹائم ہی آپ کے لئے تڑفتے ہیں آپ کے لئے مالک سے دعا ارداز پرارتنا ونٹی دعا کرتے ہیں کہ مالک تیری ریائے تیری پرجہ کو سکھی رکھ اس کو خوشیاں دے اس پہ رحموں کرم کر اب جو سنے گا تو وہ مالک سنتا ہے اور ان کے اندر بانی آتی ہے شبد آتے ہیں آج کی بھاشا میں کہیں کچھ بھی بھاشن کہہ لیجئے سانگ کہہ لیجئے کبیتہ کہہ لیجئے ان کے اندر اترتی ہے اور وہ دڑا دڑ بولتے چلے جاتے ہیں ان کو تکبندی کی ضرورت نہیں پڑتی مالک اپنے آپ تکبندی کرتا چلا جاتا ہے تو کیوں نہیں ہوگی عجت ان کے لیے کیوں کیا گناہ کیا انہوں نے آدمی گناہ گار ہو سکتا ہے ان کے پویتر گرنتوں کو پڑھ کے دیکھو کسی بھی دھرم کے پویتر گرنت لے لو ان میں تو انسانیت کے ججبے سے بھرپور ہمیں ارجہ ملتی ہے شکتی ملتی ہے تو انسان غلط ہو سکتا ہے پیناوا ویسا پہن کے غلط کرم کر سکتا ہے پر ہمارے سند پیر پیغمبر نہ غلط تھے نہ غلط ہیں اور نہ ان کی بانی کبھی غلط ہوگی وہ کبھی کسی کو غلط گائیڑ کری نہیں سکتے وہ تو اچھے کرم کرنے کی پریر نہ دیتے ہیں سچ کے راہ پہ چلنے کی شکشہ دیتے ہیں ہاں انسان کا دماغ شیطانی ہے من جب حابی ہو جائے تو وہ انہی بچنوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اور انسان کو گناہ گر بنا دیتے ہیں تو یہ پاپ کر یہ پاپ نہیں ہوتا یہ تو بھگتی ہے یہ کرم کر ارے ہر دھرم کے پہلے شبد ہیں رحم 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 یہ پہلے الفاظ رحمانِ رحم کچھ بھی لے لیجئے کسی بھی دھرم کو لے لیجئے دیا رحم کی بھاونہ سب دھرموں میں بھریے اب جرہ سوچئے آپ پسو کو مارو آدمی کو مارتے ہو گلت کام کرتے ہو کیسے مالک خوش ہوگا اور کیسے سورک جنت انسان کو نصیب ہوگا جب وہاں لکھا رحم کر آپ بے رحم ہو جاتے ہیں تو یہ شکشہ دینے والے ہی تروڑ مروڑ کے سند پیر پیغمبروں کے وچنوں کی بیعت بھی کرتے ہیں ورنہ انہوں نے تو ایک ہی بات سکھائی ہے بے گرز محبت کرو نی سوارت پیار کرو تو مالک اللہ رام جرور ملے گا لڑائی جھگڑے نفرت کی تو باتیں کہیں آتی ہی نہیں تو انسان کو سنتوں کے وچنوں کو سہج بھاو سے لینا چاہیے سسنگ جب سنتے ہو اس کے بعد سنتوں کے وچن سنتے ہو ان کی سمجھ بہت بہت جیادہ آتی ہے ادربائیز کچھ سمجھ نہیں آتی آپ نے کئی بار پارٹ سنے ہوں گے الگ دھرموں کے اپنے اپنے دھرم میں سنے ہوں گے بلکہ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں کب یہ سماپت ہوگا اور کب پرشاد ملے اور ہم چلتے بنے سب کی نگاہ پرشاد میں جیادہ ہوتی ہے پڑھنے والا کیا گھا رہا ہے کیا بول رہا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں نہیں ہوتا تو کیونکہ سمجھ کچھ نہیں آتی اور پڑھنے والے کو بھی ہوتا ہے نبٹا دوں بس نبٹا دوں بس نبٹا دوں اس کو کوئی مطلب نہیں سامنے والے کو سمجھ آئے نہ آئے اس نے تو اپنے ڈیوٹی بجانی اپنا کام نکالا اور چل بھائی تو یہ عجیبو گری منجر اس کلیگ میں آشچرہ کی بات نہیں ہے ایسے عام بات ہے آشچرہ کی بات ہے یہاں بیٹھو اور آپ کو رام کی بات سمجھ آنے لگیں وہ آشچرہ ہے کیونکہ یہی سچا ست سنگ ہوتا ہے سیدھی سادھی بھاشا انہی شبدوں کو انہی کے پویتر بچنوں کو جب سچا سنت سناتا ہے تو وہ اس دور کی بھاشا کے انسار سناتا ہے اور لوگ سن کے جلدی عمل کر لیتے ہیں اور خوشیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں بچن وہی ہوتے ہیں پر اس سمجھ کے بچن کسی اور انداز میں کہے گئے آج کا دور کچھ اور ہے آج اگر کوئی راگ گانے لگ جاؤ جو پرانے راگ تھے بہت سارے راگ تھے بہت دھرموں میں پائے جاتے ہیں ان راگ کے بارے میں لکھا ہوا آج کسی کو آتا نہیں پوڑی گوارے کی فلاں فلاں اب آج کل کسی کے پلے ہی نہیں پڑے گا وہ کونسا راگ تھا تو اس طرح کے راگ جو لکھے جا چکے جو آج کے بچے جانتے نہیں ان کا نام کیسے گا لیں گے اور گاہ بھی لیں گے تو آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو چند لوگ بیٹھے ہوں گے سارے کھس کے جائیں گے ایک سجن ایسا ہی کوئی راگ سنانے لگا اس کو لگا میں سنا کے چھوڑوں گا سچی بات ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے اب تو جمعانہ بہت بدل گیا تب بھی ایسا ہوا تھا تو راگ آنے لگا اور سامنے بیٹھے جتنے لوگ تھے سارے کھس کے لیے ایک بھجرگ رہ گئی وہ رونے لگی بہت وہ کہنے لگا مائی تو بیٹھئے باقی سب چلے گئے کہتی بیٹا مجھے ترس آ رہا تھا ترس آ رہا تھا میں تو راگ سنا رہا تھا تجھے ترس کیوں آ رہا تھا کہتی بیٹا آنکھوں کے پہنچی ناکنوں کے پہنچا بہت بتاؤں کہتی بتا کہتی جیسے تُو ارڑا رہا تھا رات میری بہنس کا کٹڑا ارڑاتا رہا ارڑاتا رہا صبح امر گیا مجھے ڈر ہے کہیں شام تک تیرا کامنا ہو جائے میرے کو تیرے پہ ترس آ رہا تھا تو ایسے راگوں کا یہ حال ہے آج کے دور میں آج تو جو آپ جانتے ہو گیت سنگیت یہ نہیں ہے کہ آج بھی نہیں آج بھی بہت اچھے اچھے قوالی گاتے ہیں آپ سونگ گاتے ہیں تو لوگ مستی سے جھوم اڑتے ہیں کیونکہ وہ آج کے دور کیے پر اس سمیں کی گاؤ گے تو پلے کچھ نہیں پڑے گا تو سنت جتنے بھی آتے ہیں جیسا دور ہوتا ہے اس کے ساتھ چلیں گے تو سماج کو سمجھائیں گے کیونکہ ان کا کام سماج کو سمجھانا ہے اپنی مان بڑا ہی نہیں کہ مجھے فلان راگ آتا ہے فلان آتا ہے مقصد ہے سماج کو سدھارنا وہ کیسے سدھرے گا یہ بھی سنت کی سوچ ہوتی ہے تو کہتے جیسی ہوا چلے ویسی اوٹ کر لو تو جیسا دور ہے ویسی بھاشا تو پریوگ میں لانی پڑے گی نا بہت لوگوں نے پوچھا گرو جی آپ نے فلم بنائی کیا جرورت تھی اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہر سنڈے سرسہ میں ستسنگ ہوتا ہے آپ درز ہے آنکڑے ہیں آنکڑے دیکھ سکتے ہو فلم سے پہلے ہر سنڈے جیسے ستسنگ نہیں تھا تو لوگ دو چار سو ہوتے تھے نشہ چھوڑنے والے گرو منتر لینے والے ستسنگ ہوتا تو دو سے چار ہزار ہوتے تھے اور آج ستسنگ بھی نہ کریں صرف دو دن پہلے یہ بتا دیں کہ گرو منتر دیا جائے گا اور آج نشہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں دس ہزار سے پندرہ ہزار ہم نے کوئی ستسنگ الگ سے نہیں کیا ہم نے کوئی الگ سے کچھ اور نہیں کیا بس ایک فلم آئی ہے کیونکہ آج کی بھاشا ہے نوجوان اسی بھاشا سے کابو آئیں گے ان کو سمجھی تب ہی آتی اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کتھا بارتا جتنی مرجی کرتے رہو شوٹا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک تو ویسے الونی سل ہے نمک مرج تو ہوتا نہیں پھر بھی بیچ بیچ میں لگاتے رہتے ہیں ابھی کٹھڑے والی آپ کو سنائی تاکہ تھوڑا سا بندہ رہے آدمی نمک مرجی ہے اور کیا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن بلکل الونی سل جس میں نمک ہو نہ مرجو کھانا بک بک آسا کھانا عجیب ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کنین کڑوی ہونے کے بابزود چھپے ہوئے بخار کو ختم کر دیتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ کنین لیتے کیسے تھے پہلے بڑا ہی مشکل تھا ہمارے دور کے ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے تو شاید ہوتی نہیں ہوگی تو کنین کا گھول آتا تھا بڑا کڑبہ جہریلا اور ساتھ میں ماتائیں کیے کرتے تھی دودھ ہوتا تھا گھر میں سارا دن جو وہ بولتا رہتا ہے کڑائی وڑا کیا دیتے ہیں یا کڑائی وڑا کیا دیتے ہیں تو اس میں بہت ساری چینی ڈال دیتے تھے بلکل بھر دیتے تھے چینی سے تو اس کو گھول کے رکھتے تھے بچے کا ناک پکڑا موں میں کنین ڈالے وہ چیک مارتا ناک بند ہے تو نیچے سوانس چلا تو کنین اندر چلی جاتی اوپر سے دودھ چڑھا دیتے تب جا کے پھر بھی آدھا گھنٹا موں کڑوے کا کڑوہ آج کل شوگر کوٹڈ کنین آگئی ہے چھوٹا بچہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ میٹھی ہوتی اندر کڑوہ ہے تو ایسے سند کرتے ہیں بھائی یہ بھی شوگر کوٹڈ کنین ہے پرمپیتہ جنے جو شبد بجن لکھے ہیں اب بھیل میں بن رہی ہیں یہ اور تھوڑا سا ہنی لے پھو گیا تھوڑا سا اور اچھا لگے گا جائے کاسا آتا ہے اور اس جائے کے میں کام ہو جاتا ہے ہم نے تو کام ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی کریں جتن واپس تو میں لے جائیں گے کچھ بھی یتن کرنا پڑ جائے واپس تو لے کے جانا ہے نا مالی کے دروار میں یہی سنتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہی سنتوں کا فرج ہوتا ہے اب کسی بجروں کو اچھا نہ لگے تو نہ لگے بھائی تو تو کھا پی لیا اب جوانوں کو تو زمالنا ہے کئی ہوتے بیٹھ بڑیا ہے یہ نا کام آچھا کیا بھائی یہ فیلم بڑا کام نا جچ ہے تیرے نہیں جچتا تیرے پڑ پوتوں کو پوتوں کو سب کو جچے گا اور تو تو تر لیا ان کو تو ترنے دے کم سے کم کئی بیٹے بیٹے ناکبوں سے گوڑتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے تو سنتوں کے کھیل تلسی کہے سنت کو چینہ تلسی ہاتھ کان کو دینا جو کی کہے سنت کو چینہ تو یہ بات ہی الگ ہوتی ہے ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی کا ہمارا طریقہ پرمپتہ شاستنام شاہ مستان جی جیسا خیال دیتے ہیں جیسی میں آوائے کھسم کی بانی تیسڑہ کری گیاں بھی لالو کی جیسا ہمارے لئے خیال دیتے ہیں ویسا آپ کے سامنے گیاں کر دیتے ہیں اور یہ پرمپتہ شاستنام داتا رہبر کا رحم و کرم کبھی بھی ہم کوئی بھاشن تیار کر کے نہیں لاتے چاہے وہ بھندارہ ہو چاہے ستسنگ ہو چاہے مجلس ہو ایڈ دا سپورٹ جیسا وہ خیال دیتے رہتے ہیں ویسے آپ کو بتاتے رہتے ہیں شاید اسی لئے ہاتھوں ہاتھ آپ عمل کرتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ہی اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے بات تو عملوں کی ہے بھائی یہاں عمل دکھایا آپ باہر جا کے کچھ کا کچھ کھلایا تو پھر وہ خسم تو جانتا ہے وہ تو اندر رہتا ہے چلاکی تو اس سے چل سکتا ہے چلو آدمی آدمی سے کر سکتا ہے میں ہوشیار ہوں اس کو پتا نہیں چلنے دیتا پر جو رہتا ہی اندر ہے اسے رکھ بتاؤ کونسا پردہ کروگے وہ تو اندر بیٹھا ہے ہر دھڑکن میں ہے ہر سوانس میں ہے اس لئے ہر دھڑکن میں ہر سوانس میں اسے یاد کرتے رہیے تو وہ آپ کو بیندھا خوشوں سے مالا مال کرتا ہی رہے گا کرتا ہی رہے گا اس کا ایسا کھا جانا ہے عربوں لوگ اس کو لوٹتے رہیں تو بھی سمندر میں سے ایک بوند نکالیں اتنا بھی کھرچ نہیں ہوتا وہ مالا مال ہی رہتا ہے اس کا کھا جانا سوچیے کتنا بڑا ہے تو اس کھا جانے کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ سیوہ اور سمرن میں دھیان لگایا کرو جتنے سیوہ کر سکو جتنا سمرن کر سکو وہ ہی آپ کو برکتیں دے گا وہ ہی آپ کو خوشیاں دے گا موسیقی